بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک دفعہ پر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دجال اور اس کے فتنے محترم سامین و ناظرین ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں لائک اور شیئر اور کومنٹ کریں محترم سامین و ناظرین اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب قربے قیمت کی دس بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی برائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی اممت کو دجال کے فتنے سے ڈر آیا دجال کے تعریف اور اس کی اقسام دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا کوئی دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدای کا دعویٰ کرنے لگے گا مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی دجال دو قسم کے ہیں ایک تو چھوٹا دجال اور دوسرا بڑا دجال چھوٹے دجال وہ ہیں جو ہر زمانے اور دور میں گزرے ہیں اور ہر جھوٹا نبی جھوٹا مولوی صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں وہ دجال ہیں بڑا دجال صرف ایک ہے جو خدای کا دعویٰ کرے گا امام محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ فرماتے ہیں دجال اور قربے قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برخ ہے اور یہی اہل سنت بالعموم فقہ اکرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے دجال کا حلیہ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بیان کیا گیا ہے ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا دراج کر اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو جبکہ اس کی ایک آنکھ خونہ لود ہوگی اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف تنسا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر رے یعنی کافر لکھا ہوگا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اس کے بال گھنگرے آلے ہوں گی دجال کا حروج دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مذہبین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں عام قید پھیل جائے گا پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی دوسرے سال آسمان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی اس خوش خالی کے سبب تمام چپائے حلاق ہو جائیں گے فتنے اور قتل و غارتگری عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور زلہ وطن کر رہے ہوں گے تب دجال مشرقی سمت ایک اسبہان یا خورسان نام شیل سے نکلے گا غزائی قلت کے علاوہ علمی اور روحانی قید بھی برپا ہوگا اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی زمین پر قیام کی مدت اور چکر دجال زمین پر چالیس دن رہے گا جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی ایام سال قیام دنوں کی طرح ہوں گے اس مدت میں دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اور اس کے گدے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا اور ایک میل کی مسافت تیہ کرے گا اور روح زمین کا کوئی میدانی سرحائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں وجہے گا کہ جہاں وہ نہ جائے البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ تو یہ باپر فرشتوں کا پیرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے کے تین جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد اور عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا اس لئے اس دن کا نام یوم میں خالص بھی ہے اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوئی تور پر بھی نہیں جا سکے گا دجال کی شعب دے اور ان کی حقیقت دجال طرح طرح کے شعب دوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نیرے ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہو جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قدر کرے پھر زندہ کر دے گا دجال کی موت دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر کے ان کو گھیر لے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضرت سیدنہ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے حضرت سیدنہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا اور پگلے گا جیسے پانی میں نمک کھلتا ہے اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لدھ پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے مہترم سامین و ناظرین دجال کی اس فتن سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت مبارک عمل بتایا ہے کہ ہر جمعہ کو صورت کاف جمعہ سے پہلے پہلے جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لینی چاہیے جس سے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس فتنے سے ہمیں پناہ میں رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے میند کرنے کی توفیق نائد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم یوں ناصر و اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ علیہ وآلہ وسلم